موسیقی نمازکار کیبنٹ دس ویک میں آپ کا سواکت ہے میں ہوں پرتبیم شرمہ کیبنٹ دس ویک میں بات کریں گے کیبنٹ دک کے دوارہ لیے گئے کچھ بڑے فیصلوں کی پردان منطری نرندر موڈی کے دوارہ لالکلے کے پراشیر سے گھوشنا کے ایک دن کے بعد بدھوار کو کیندری کیبنٹ نے پی ایم وشکرما یوزنہ کو منظوری دے دی ہے اس یوزنہ کے تحت پانچ سال میں تیرہ ہزار کروڑ روپے خرچ کے جائیں گے یوزنہ کا ادیش کشل کاری میں لگے شرمی کو کو سستے بیاز پر رن اپلپ کروانا ہے پردان منطری موڈی نے منگوڈوار یعنی پندرہ آگست کو اس یوزنہ کی گھوشنا کی تھی موڈیت کر رہے تھے پردان منطری نے کہا تھا کہ کوشل سمبندی کاریوں میں لگے شرمی کو کو بڑاوا دینے کے لیے وشکرما جہنتی کے افسر پر وشکرما یوزنہ شروع کی جائے گی ہم بتا دیں کہ کیبنٹ کی بیٹک کے بعد کیندری منطری اشونی ویشنو نے یوزنہ کو منظوری ملنے کی جان کری دی رامین آردھوی وستہ میں جس کی ایک آج بھی بہت امپورٹنٹ ویلیو اس بڑے ورگ کو ایک نیا آیام دینے کے لیے وشکرما یوزنہ آج مانے پردان منطری جی نے کیبنٹ میں اپروب کیا ہے اس یوزنہ کے مکھے بندو ہیں سب سے پہلا سکلنگ کا سپورٹ دو ترے کے سکل پروگرام ہوں گے بیسک اور ایڈوانسٹ سکل اور سکل لینے کے دوران پانسو روپے پر ڈے کا سٹائپنٹ بھی ملے گا پھر موڈرن ٹولز خریدنے کے لیے پیفٹین تھاؤزنڈ روپیز تک کا سپورٹ ملے گا دوسرا ہوا بڑا اس کا ایلیمنٹ کریڈٹ سپورٹ ہمارے وشو کرما سماج کے سوی ساتھیوں کو ایک لاکھ روپے تک کا لون پروائیڈ کیا جائے گا جو کی انٹریسٹ ایک انٹریسٹ سبونچن سکیم کے تحت میکسیمم فائی پرسنٹ انٹریسٹ رہے گا یہ فرسٹ ٹرینچ ہے یہ سکسسفل ڈپلائی کر کے اپنے بزنس کو بڑھائے اس کے بعد میں سیکنڈ ٹرینچ میں ٹو لاکھ روپیز دو لاکھ روپے کا لون کریڈٹ سپورٹ رہے گا کس طرح سے مارکٹنگ سپورٹ رہے گا مارکٹنگ سپورٹ میں کالٹی سرٹیفیکیشن ہو برانڈنگ آن لائن مارکٹ ایکسس اس طرح کے اور ساتھ میں بہت سارے جو انیشیٹیوز لیے گئے جیسے ون ڈسٹرکٹ ون پروڈکٹ سے جوڑنا یا ون سٹیشن ون پروڈکٹ جس میں آٹھ سو اسٹیشن پہ ٹریڈیشنل اینڈی کرافٹس کو جگہ دی گئی ہے اس سے جوڑنا یا پھر ووکل فور لوکل کی کیمپین میں جوڑنا سکل انڈیا ڈیجٹل انڈیا کا سماگم ان سب پروگرامز کے ساتھ ان کو جوڑا جائے گا تھرٹی لاک فیملیز بل بی سپورٹیڈ انڈر وشو کرما یوجنا ایک پریوار سے ایک ویکتی کو یہ سپورٹ ملے گا کبنٹ کے فیصلے پر بات کریں گے عطل کمار تیباری سے جو سچیب ہیں کوشل وکاس اور ادیمیتہ منطرالے بھارت سرکار آپ کا بہت بہت سواگت ہے کچھ باتیں تو ہم نے منطری جی کے مو سے سن لی ہیں لیکن بارک سے جانے کی کوشش کریں عطل جی پی ایم وشکرما یوجنا کیا کوئی پنچ ورشی یوجنا ہوگی کیونکہ بتایا جا رہا ہے کہ دوزار تیس چوبیس سے دوزار سپتائیس اٹھائیس تک یوجنا پر تقریباً تیرہ ہزار کروڑ روپے خرچ کی جائیں گے شرما جی جو پی ایم وشکرما سکیم ہے میں اس کو کہوں گا کہ یہ ہمارے دو تین طرقوں سے یہ کافی ایک پیراڈائم شکٹ مانا جائے گا والی بات یہ ہے کہ جو ہمارے سماز میں جو ونچٹ ورگ ہے جو اس طرح کے ٹرڈیشنل گروسی سپرمپرہ سے آئے ہوئے ٹیڈ والے جو اٹھارہ ٹیڈ والے جو لوگ ہیں وہ سمانے تک اسی بھی اس طرح کی بینکل سکیم سے ونچپ رہ جاتے ہیں تو ان کو ایک فوکس اٹینشن دینے کے لیے جو کام کیا جا رہا ہے وہ پہلا بات پہلی بات دوسرا جو یہ بھی دیکھا ہے کہ اس سماز کے جو لوگ ہیں کافی محنتی ہوتے ہیں اور اور اپنی جیونیاپن میں لگے رہتے ہیں اور ان کو اگر تھوڑی سے ساہت ہے دی جائے تو ان کے جیون میں کوناتموں کی وکاس بھی تو ہوگا اور ساتھ ہی ساتھ ان کو ویلو چین کے ساتھ جوڑنے میں مدد ملے گی اور دھارت ورشت جس دشاں میں بڑھ رہے ہیں ان لوگ امرت کال کے اور اس میں اس کا ایک بڑا ہی یوگدان رہے گا دوسری بڑی امپورٹنٹ بات ہے اگر میں از ایک گرمنٹ سرونٹ میں پولیسی پوائنٹ سے دیو کہوں پہلی بار یہ تھے کیا گیا کہ دو تین منترالے مل کر ایک سکیم بنایا ہے دران کے لیے اس میں تین منترالے کی بڑی اہم بھومک آیا جس میں ایم ایس ایمی منترالے ہوا جو جن کے دوارہ سارے ان لوگوں کا چین کیا جانا ان کے ویڈیفیکیشن کیا جانا ایک ہی پریوار میں ایک لوگ رہے ہیں اور وہ اس اوکیپیشن میں لہیں گے سارے ٹیسٹ کرنا ہوئے ہوا اس کے بعد پھر ان کو سکیلنگ دینا سکیلنگ دینے کو یہ بات بڑی مکھے جو آدھنیا منتی جی نے بھی کہیں کہ سکیلنگ is one of the main important part of this کیونکہ سکیلنگ میں جیسے وہ لوگ آئیں گے تو سکیل ویڈیفیکیشن کرانا اور ان کو پانت سے ساتھ دین کے ٹریننگ دینا جب سکیل ویڈیفیکیشن کا آئیں گے تب ان کے لیے ان کو ٹول کیٹ کی بیوستہ ریلیس کی جائے گے بہوچر کے مادم سے اور جب سکیلنگ ان کی ختم ہو جائے گے تب وہ کریٹ لے پائیں گے تو یہ کہنا ہے کہ اس کی لوگوں کو آسانی سے ملنے والی ہے اور کریٹ میں ملنے والی ایسی بات نہیں ہے اس کا مکہ انش یہ ہے کہ ان کی قوالیٹی کنووتہ کو بڑھایا جائے ان کی سکیلنگ کو بڑھایا جائے ان کو کیسے موڈرن ٹول سے یوز کر کے ان کو کیا بولیں گے کانٹرپرارائز ان کی ناللیج کی جائے اور تب ان کو لون کے مادہم سے اور مارکٹنگ کے مادہم سے ان کو ویلیو چین اوپر لے گیا جا سکے تین دو تریقوں سے دیکھا جائے یہ کافی ایک پارڈائنگ شک ہمارے پولیسی میکنگ میں ہے سکیم سکیمیٹک طرح سے بھی یہ کافی ضروری چیز ہے اور ہمارا ہمیں خوشی ہے کہ ہمارا منترال سکیلنگ میں یہ اٹھارا چونے ہوئے ٹیٹھ کے لوگوں کے بارے میں جن کی سنکھیا تیس لاکھ بٹائی جاتی ہے اور ایسا نہیں ہے اس کو تین سال کندر ہی کرنے کی بات کی گئی ہے تین سے چار سال پہلی سال چھے لاکھ لوگوں کا اندازن ہم سکیلنگ کریں گے اتنے لوگوں کو لون بھی ملے اور پھر کرمشا آنے والے ورسوں میں یہ پورے سنکھیا کا ہم سکیلنگ اور کر پائیں گے ایک ہی بات بھی دوسری بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ ان کے لئے ہم نے اپگریڈیشن اور سکیل بھی رکھی ہے جو پندہ دنوں تقیب ہوگی جس میں ہم ان کو کیسے اور بھی اپنے اوڈیم کا وکاس کرتے ہوئے لوگوں کو ایمپوریمنٹ بھی دے پائیں اور میجر ویلیو چین سے جوڑ سکیں اور اپنی اوڈیم کا اور آگے بڑھا کر کے امیسے بیوستہ میں جوڑ سکیں اس کے بارے میں بھی ہم سکیلنگ دینے کی ہم نے بیوستہ کیے تو اس لحظے سے ان کی سکیل ویریکیشن کرنا ان کی بیسک سکیلنگ کرنا اور جن کو ایسا لگے کہ وہ اچھا شکتی والے جو جو ڈینامک جس طرح کے جو لوگ ہیں ان کو کیسے سکیل امگریڈیشن کر کے زیادی لوگوں سے جوڑتے ہوئے ان کو آگے بڑھانے کی بیوستہ کی دے یہ ساری چیزوں کا اس میں کھونکہ رہے گی اور اس طرح سے اگر میں دیکھوں تو یہ ایک طرح سے کافی مہتکون انٹروینشن سرکار کا ہمارے ام ایس ایمی سیکٹر اور رورل سیکٹر میں بھی مانا جاسے جی آپ نے ایک سنکھیا کا ذکر کیا 30 لاکھ پارمپرک کاریگروں کو یوجنا سے سیدھے طور پر لاپ پہنچانے کی آپ نے اپنی بات میں سپشٹ کی ہے بات کو وہ کون سے پارمپرک کاریگر ہوں گے کیا اس کی کوئی سوچی ہے وہ ساجہ کر سکتے ہیں کیا ہمارے ساتھ اس میں اٹھارہ اٹھارہ اس طرح کی پارمپرک ٹریڈز کے بارے میں سوچی بنائی گئی ہے یہ سوچی ہم نے کرنے سے پہلے ہم نے جو آپ کے جو ایشنم کی جو ہماری ویب سائٹ جو ہماری ڈیٹا اس کو ہم نے انالائز کیا ہے اور میں کچھ کچھ لوگوں کے نام بتاؤں گا لسٹ میرے سامنے ابھی نہیں ہے پھر میں کہوں گا جیسے ہوگے آپ کے کارپینٹر ہوگے آئرن سمیت ہوگے بورٹ میکر ہوگے لاک میکر ہوگے آپ کے درزی ہوگے ٹیلر ہوگے آپ کے بابر ہوگے خوبی ہوگے سوانکار ہوگے سونار کے لوگ ہوگے اس طرح کے لے کے لگو اٹھارہ مالکار ہوگے اس طرح کے آگر آپ دیکھیں گے یہ سارے ٹریڈ جو ہیں وہ ونشاگر ایک ہریٹریٹی لیول پہ وہ آمیسا آگے بڑھتا رہا ہے اور گروشریسی کی پرمپرہ کے حساب سے نو فارمل ٹریڈنگ آئی سچ پر وہ لوگ اپنے ٹولز اپنے سکل کے مادم سے اپنا جیوانی آپن کرتے ہیں اور سب سے ضروری ہے کہ رورل ایریاز میں یہ سارے بریتیوں کے لوگوں کی اوشکتہ ہمارے جیوان آدھیانت پڑھتی ہیں اور یہ ہمارے جیوان کے چلانے کے لیے بہت ہی مہتفون اوکیپیشنس ہیں جس کا سمان رکھتے ہوئے اور ان کی بھومی کا کوئی سپشٹ کرتے ہوئے ہم ان کو کیسے سکلنگ اور سپورٹ دے پائیں یہ اس پروڈرام کا اودیش کیا اس یوزنہ کے پیچھے کارن یہ بھی ہے کہ ہاتھ کاریگر پچھلے کچھ برسوں میں اپنے پارمپرک کارے کو چھوڑتے جا رہے ہیں اور نوکری کے طرف روجہان بڑھ گیا ہے کیا ان کو واپس اپنے پارمپرک کارےوں سے جھوڑنا ہے اور ان کو سکل کر کے کیونکہ سکل تو کیونکہ ان کا پارمپرک ویوہسائے ہوتا ہے سکل تو ان کے پاس ہوتا ہے لیکن سکل کے ساتھ ساتھ ان کو ڈگری بھی مہیا کرائی جائے جس سے وہ اپنا ویوہسائے بھی شروع کر سکیں اور دیش کی سیماوں کو لانگ کر بھی وہ جو ہے اپنا روزگار کہیں نہ کہیں عرجت کر پائیں کیا یہ بھی ایک وجہ ہے میں اس سے پہلے کہوں گا شرمہ جی کہ پہلے پہلے ان کو ایک ریکوگنیشن ایک سنبان دینے کی بات ہے پہلے ہم یہ ریکوگنائز کریں کہ ان کا کانٹیبیشن ہماری سوسل لائیو کے لیے کتنا محتقون ہے وہ پہلے ریکوگنائز کرنا دوسری بات یہ دپی وہ اپنے سکل سے اپنے اوزار کے مادنوں سے اپنا جیوان یہاپن کرتے ہیں پر ان کو کیسے موڈن بیوستہ کے ساتھ لکھایا ہے پر ایزامپل میں کہوں کہ ایک بڑے وہ اپنے جو پڑھی کا کام جو کرتا ہے اس نے بہت سارے جیسے مشنگ پلان آرائیویں جو کیسے نئی ٹوز کے استعمال کر کے وہ اپنے درجری کم پر اپنی ایفیشنسی پڑھائے اور انتطا اس کی جو قوالیٹی انپرووڈ ہو اس کو کیسے ٹریننگ دیا سکتی وہ جو اس کو اوشک ہے تاکہ وہ جو نوچار سے نئی ٹول سے نئے طریقے سے وہ اس میں پارنگت ہو پائے تیسری بات جس میں رکھی گئے جو آپ نے بھی اس میں ڈالایا ہے کہ اگر ان کو اتنا سیکھنے کے بعد اگر ان کے کچھے مال کی یا کچھ ایسے بزنس کرنے کا اوشکتہ پڑتی ہے اس کو جی جو کریٹ سسٹم دیا جائے تاکہ وہ اگر وہ چاہے اپنے بزنس کا بھی پڑھانا اور آپ اپڑیلیشن وہ کر سکتے ہیں تاکہ ان کو ایک اپنے جیوہ نیاپن میں اور بھی صحیحتہ مل سکے اور خاص کر اس سے جو وہ کام لیس درجری میں اچھی کالیٹیو کریں گے تو ہم اور آپ جو اس کے کنزیومرز ہیں ہمیں بھی اچھی سروس مل سکے یعنی کوشل وکاس پاٹھے کرم بھی تہے کیا جائے گا ان لوگوں کے لیے اور اس میں اس بات کا بھی دھیان دیا جائے گا کی کیسے ادھک کوشل وکاسد کیا جائے اور پارمپرے کے شریمکوں کو نئے پرکار کے اپکرنوں اور ڈیجائن کے بارے میں بھی جانکری دی جائے گی ساتھی ساتھ یہ بھی جانکری ہے کہ کورس کرنے والے کرمیوں کو سرکار کی اور سے وزیفہ بھی دیا جائے گا یعنی اس ٹائپ اینڈ پانچ سو روپے پرتی دن کدھر سے ملے گا کیا یہ کیا یہ بات صحیح ہے جی آہ بلکھل صحیح ہے کیونکہ یہ اگر ہمارے اسکیلنگ میں لوگ آ رہے ہیں اور ہم نے آپ کو بتانا چاہوں ہی رسیڈنچل ٹریننگ ہوگی اس میں ان کو ویج لاؤس کے بارے میں ڈکت نہ ہو اور ان کو پریڈید کیا جائے کہ وہ اس طرح کیسکیلنگ میں آیا ہے اس لئے یہ اس طرح کی سٹائپ اینڈ وزیفے کی پرویجننگ کی گئی ہے اور اس سے ہمیں لگتا ہے کہ ان کو اسکیلنگ میں آنے میں ساہتہ ملے گی اور انتتہ جو اسکیلنگ سے ان کو فائدہ ملے گا تب ہی وہ آئیں گے اور ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ ہم کیسے اس کو سکم طریقے سے سرل طریقے سے بنائیں جیسا کہا گیا ہم نے اس کے بارے میں چھوٹی سی آوڈیو ویڈیو انسٹرکشن بھی بنائیں گے ان کے ٹولز کا کیا ہو سکتا وہ بھی ہم بنائیں گے اور کتنے روچت طریقے سے ان کو اسکیلنگ دیر جا سکے ساتھی ساتھ نوہ چاہج ہے ڈیجیٹل اسکیل کیا ہو سکتے یہ پیمنٹ کیلئے کیا کر سکتے ہیں اور کیسے مارکٹنگ میں کیا کا سنبھو ہے اور کیسے اگر ہم اس کے لئے دیجیٹل سے جھوٹے ہیں تو نرنتر اپنے کوشل کو بڑھانے کے لئے وہ کیا کیا ان کے پاس سنبھو ہونا ہے جس کو استعمال کرتے وہ آگے بڑھ سکتے ہیں یہ سائے چیزوں کی پرکلت اپویرست اس میں کی گئی جی تو یہ پاٹھے کرم اور یہ یوجنا اپن فور آل ہوگی یا کچھ وشش ورگ تک اس کو سیمیت کیا جائے گا اس کا کچھ خلاصہ کر پائیں گے آپ یہ جیسا سکیم کی محانتہ بنائی گئی ہے اس کی اٹھارہ یہ سکیم جو اٹھارہ ٹیٹس اور پارم پرگت کوشل والے ویکٹیوں کے لئے یہ اپلائی ہوگی اور اس میں جب ان کو لیں گے تو ان کو ویریفائی کیا جائے گا کہ وہ سکرسل سے سنبندی ٹھائی آنیں اور اس کی دو تین لیول ہم نے ویریفیکیشن رکھی تیسرے بات جو ہے کہ اس میں ان کو اسی اسی ٹریٹ کے مطابق ان کی ہم انیشل سکل ویریفیکیشن بھی کریں گے اور اس ٹریٹ سے سنبندی تو ان کی سکل اپسکل میں ہم کریں گے تو اس کا عدیش یہ ہوا کہ ہم ان 18 جو پرمپرک کاشل والے جو ہمارے کاریگر کا وشوکرما ہیں ان کو ہم یہ سکیم مہیا کرا بھائیں جی کچھ اور بڑے فیصلے بھی کیابنٹ کے دوارہ لیے گئے ہیں ان فیصلوں کو بھی ایک بار دیکھ لیتے ہیں کیندری منتری مندل نے بدوار کو چودہ ہزار نو سو تین کروڑ روپے کے ویائے کے ساتھ دیجٹل انڈیا پریجنہ کے وستار کو منظوری دی کیندری سوچنا پرودیوگی کی منتری اشوینی ویشنی نے کہ پردان منتری نرندر موڈی کی منتری مندل کی بیٹھک میں دیجٹل انڈیا کرکم کے وستار کو منظوری دی گئی ہے اس پر چودہ ہزار نو سو تین کروڑ روپے کا ویائے ہو کا ٹیکنالوجی کو موڈی جی نے ڈیموکرٹائز کیا انکلیوز گروت رکھی ہے اس ہی کڑی میں آج دیجٹل انڈیا پروگرام کو ایکسپینڈ کرنا اور اس کی عوضی اور بڑھانے کا نرنے لیا گیا اس نرنے میں جو بہت بڑے بدلاغ ہوئے ڈیجٹل انڈیا میں 2015 سے اب تک ایک اچھی پروگرس ہوئی اب اس پروگرس سے اوپر جو پروگرس لے کے جانا ہے اس کے لیے جو بدلاغ ہوئے وہ میں آپ کے سامنے کچھ بندو رکھوں گا سب سے پہلا ہے ہمارے IT پروفیشنلز کا سکل لیول ایمپروف کرنا 5 لیک 25 سکل IT پروفیشنلز کو ری سکل لگ اور سکل کرنا سکر انفرمیشن سیکیوریٹی کے پروگرام کے لیے قریب قریب 2 لیک 65 سکل لوگوں کے ٹرین اپنے اومنگ پلیٹفورم دیکھا ہوگا جو کی ایک یونیفائیڈ پلیٹفورم ہے اس میں 1700 سرویسز جو ابھی مل رہی ہے اس میں 540 سرویسز اور ایڈ کی رہی گئے پھر نیشنل سپر کمپیوٹنگ مشن اس میں اب تک 18 سپر کمپیوٹر ابھی ڈیپلوائیڈ ہے 9 مور باشنی کا میکسیو رول آؤٹ ہوگا دیجنل انڈیا کی اس ایکسٹینشن دیجی لوکر کو مس ایم 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 پھر ٹیر ٹو اور ٹیر ٹری سٹیز میں 1200 1200 سٹارٹ ہیلتھ ایگریکلچر اور سسٹینیبل لیونگ میں سسٹینیبل لیونگ ان اربن سینٹرز میں ہو پھر سائیبر سیکیورٹی اور سائیبر اویرنیس پہ بہت بڑا کام لیا جائے گا جس میں کاریب بارہ کروڑ ناغرکوں کو سائیبر سیکیورٹی کی اویرنیس پروگرام کے تحت انرول کیا جائے گا اور اویرنیس اور اس کا سرٹیفیکٹ دیا جائے گا اور بات کر لیتے ہیں ای بس سیوہ کی کیبنیٹ نے دیش بر کے الگ شہروں میں ای بس چلانے کا فیصلہ کیا ہے ستاون ہزار چھ سو تیرہ کروڑ روپے کی پی ایم ای بس سیوہ کے تحت دس ہزار نئی الیکٹرک بسیں چلائی جائیں گی ان بسوں کا ٹرائل دیش کی سو الگ شہروں میں ہوگا کیبنیٹ کی بیٹھک کے لیے اس فیصلے کے بارے میں بتاتے ہوئے کیندر منطری انوراک تھاکن نے کہا پی ایم ای بس سیوہ کو منظوری دی گئی ہے یہ یوجنہ ستاون ہزار چھے سو تیرہ کروڑ روپے کی ہے ان ستاون ہزار چھے سو تیرہ کروڑ میں سے بیس ہزار کروڑ روپے کیندر سرکار مہیا کروائے گی باقی دھنراشی راج سرکار اپلبد کروانے والی ہیں اس یوجنہ سے دس سالوں کے لیے بس آپریٹرز کو سپورٹ کیا جائے گا ان بسوں کی خرید پی 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 موڈل کے تحت کی جائے گی اس کے لیے بیڈنگ پرکریہ شروع ہوگی ایسے میں نیزی کمپنیوں کو سنہرہ افسر ملے گا اور یہ یوجنہ دوہزار سیتیس تک چلائی جائے گی ایک بہت مہترپون نرنے کیا گیا ہے جو منسٹری آف ہاؤسنگ اینڈ اربن افیر سے جڑا ہوا ہے پی ای بس سیوہ کی منجوری دی گئی ہے اور پی ای بس سیوہ پر ست آوان ہزار چھے سو تیرہ کروڑ پر خرج کیے جائیں گی دس ہزار بسیں اور یہ دس ہزار نیو الیکٹر بس دس نیو الیکٹر بس کی سوائے اپلپت کروائی جائیں گی بانا یہ جا رہا ہے کہ وش وکرمہ یوزنہ سے بہت سارے یوہوں کو لاب ملنے والا ہے جس طرقے سے سکل کرنے کا پریاس لگاتار پردھان منطری کا زور رہا ہے اور ساتھ ہم یہ دیکھ رہے ہے کہ ووکل فور لوکل ایک جو ہے گھوشنا پردھان منطری نے کی تھی اور اس کو جس طرقے سے سفلتا ملی ہے لوگوں نے ہاتھ ہاتھ لیا ہے کیا اس سے جوڑ کر بھی یوزنہ کو دیکھا جا سکتا ہے تول جی آپ کو گیات ہوگا کہ اس منطالے کی سرچنا 2014 میں کی گئی تھی سکلنگ کے بارے میں پورا بلڈنگ بلوکز اور ہمارے سسٹم تیار ہیں ہمارے پاس جاب روڈ ہیں اور ہمارے پاس انسٹیوشن ہیں ریگولیٹر ہیں ٹرنی پارٹنر ہیں توان طریقی چیزیں ہم نے کی اور اس صدیح میں ابھی جو یہ ہمیں پرسندہ ہو رہی ہے اور ایک ایک جانتے ہم ڈیڈیکیٹڈ کام اس طریقے سے اس مرحب کی چان ہونا ان کی سکل ویریفییکشن ہونا کریٹ مرحب اس پورے سمجھ برای کھر مارکیٹنگ بھی ہونا تو آج اس مرحب بل ملے گا آج اس مرحب ہمارا ایر اور سب سے دا جوری یہ ہوگا کہ ہمیں اس ورک کو ایک سممان دیتے ہوئے ان کو ایک روزگار کی بیوستہ کراتے ہوئے آگے بڑھنے کا ان کو ایک راستہ مل پائے گا اور ان کو ہم ایک نامک مکہ دارہ سے بھی ہم جوڑ پائیں یہ بھی مانا جا رہا ہے اور کیندرے منتری نے اس بات کا ذکر بھی کیا ہے کہ تین الگ الگ منترالے کے کارڈینیشن کے ساتھ یہ یوزنا آگے بڑھائی جائے گی کیا یہ بات صحیح ہے بلکل جیسا میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ منترالے میں اس سکیم کو چلانے میں تین منترالے کا بہت مہتفون یوگدان اور پومی کا رہے گی پہلا تہمیسٹی او ایم ایس اینی لگو این مدیم اوڈیو منترالے جو یہ وشکرما کا اپنے جسٹک لیول جی ایم ڈی ای سی کے ماتھم سے ان کا انولمنٹ کرنا اور اس کے بعد سکیلنگ کا جو اس کو سکیل ویریفیکیشن سکیلنگ اور اپریڈیشن کرانا اور دیپارٹرنڈ اور فائننسر سی وجہ جس کو بینکنگ کرتے ہیں جس کے ماتھم سے بینکوں کے طرح انہیں لون دیا جانا یہ تینوں منترالے کی بھمیقہ بہت ہی اس میں اہم ہیں مارکٹنگ اور سپورٹ کے لیے بھی وہ لوگ کام کریں گے بھر جیسا آپ نے کہا تینوں منترالے مل کر اس پی ایم وشکرما سکیم کو ایمپلیمنٹ کرنے میں کام کریں گے دار منتری نے ایک اور گھوشٹاں کی تھی انہوں نے کہا تھا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں میرے یواؤں کو اور بھارتیوں کو کہ وہ نوکری کی طرف نہ بھاگیں بلکہ نوکری دینے والے بنے نوکری دینے میں سکشم ہو تو کیا اس یوزنہ کو اس سے بھی جوڑ کر دیکھا جا سکتا ہے سرٹینلی اس طرح کی جو ٹریڈ جو اکیپیشنز ہیں شرمہ جی وہ آپ جنرل پائیں گے کہ لوگ آپ نے صرف ایمپلائیمنٹ میں رہتے ہیں اور ان کو اگر ہم سکل سمبردن کریں اور کریٹ کی بیوستہ کرائیں تو سرٹینلی وہ بھی ایبل تو کرو اپ انٹو بیگر اسٹیبلیشمنٹس اور کمپنیز سو کہ وہ ایبل تو نوکری جو ٹریڈ جو آپ نے سمائے نکالا اور اس یوزنہ سے جڑے ہوئے بہت سارے بندوں پر پرکاش ڈالا بہت بہت دنیواد ہمارے سے جڑنے کے لیے دنیواد ہم آپ کو بتاتے کہ پردان منتری نرندر موڈی کی کندر سرکار نے بدوار کو بھارتے ریلوے کے لیے بھی خزانہ کھول دیا آرتک معاملوں کی منتری منگلی سمیتی نے لگ بگ 32,500 کروڑ روپے کی انمانت لاغت سے بھارتے ریلوے کی سات ملٹی ٹریکنگ پریوجنا کو منظوری دے دی اس سے اتر پردیش بیہار جھارکنڈ پشم بنگال تیلنگانہ اڑی شاہ اور گجرہ جیسے راجو کو کور کرنے والے موجودہ نیٹورک میں دو ہزار تین سو انتالیس کلومیٹر کی دوری جڑ جائے گی ریل منتری اشونی ویشنو نے کیبنٹ کی بیٹھک کے بعد یہ جان کر رہی تھی سات پروجیکٹس اپروو ہوئے ہیں 32,500 کروڑ روپیز کے ساتوں کے ساتوں پروجیکٹس بہت امپورٹنٹ ہے دیش کے نو راجیوں میں 35 ڈسٹرکٹس کور کریں گے اور ٹوٹل اس کی لینٹھ ہے 2339 کلومیٹرز اس سے ایڈ ہوں جو راجیہ جس کو ڈائریکٹ بینیفٹ ملے گا ان میں ہیں اترپردیش بیہار تیلنگانہ آندرپردیش مہاراشترا گجرات اڑیسا جارکند اور ویسٹ بنگول سب سے پہلا پروجیکٹ ہے گورکپور سے والمکی نگر کی ڈبلنگ دوسرا پروجیکٹ ہے گنٹور سے بی بی نگر کی ڈبلنگ تیسرا پروجیکٹ ہے چوپن سے چنار اگلا پروجیکٹ ہے مڑکھیڑ میڈچل اور محموب نگر دھون یہ ہے گجرات میں جو پورٹ ایریا ہے ہمارا ویسٹرن ڈیڈکیٹڈ فریٹ کوریڈور کو پورٹ ایریا سے کنیکٹ کرنے کے لیے سامکھیالی سے گاندی دھام اس کی قوڈرپلنگ ہو رہی ہے آلریڈی ڈبل لائن ہے ہائی لی اوکیپیڈ ہے ہائی کیپیسٹی ڈیلیزیشن اس کی قوڈرپلنگ ہو نی یعنی فور لائنس بنیں گی دو لائنس اور اس میں ایڈ ہوگی یہ اگلا پروجیکٹ ہے بیسیکلی ایسٹ کوسٹ میں جو کیلکٹا سے نیچے چننہی تک ٹرانسپورٹیشن کا بڑا ٹرنک روٹ ہے اس ٹرنک روٹ کی بڑھانے کا نیرنے لیا گیا ہے اور اس میں تھرڈ لائن all the way from کٹک سے لے کے نیچے وائز اگ تک اوپر کلکٹا سے بھدرک کٹک تک قریب قریب کام تھرڈ لائن کا جو کچھ ورش پہلے سینکشن ہوا تھا وہ کمپلیٹ ہونے کو آیا اب اس کام کو آگے بڑھا کے نیچے وائز اگ تک لے کے جا رہے اور نیچے وائز اگ سے چنہی تک کی تھرڈ لائن کا بھی ڈی پی آر بن رہا ہے جب وہ ڈی پی آر بنے کلومیٹرز اس کی لیندھ ہے اوڈیوگی اور وانیجی کے اندروں کو بھی آپس میں جوڑنے والی ہے کیبنٹ دیس ویک میں آج کے لئے اتنا ہی کیبنٹ دیس ویک میں آپ سے پھر بھیٹ ہوگی کچھ اور نئے فیصلوں کے ساتھ فلال مجھے آگیا دیجی لیکن دیکھ ریسن سک ٹی وی نمسکار موسیقی